بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشام دید کہا جاتا ہے ہمارے پاس بس ان ٹرین سیریز کا ایک امپورٹنٹ کوئسچن ہے جس کی سٹیٹمیٹ ہے 175 میٹر ٹرین کراسز آر 35 میٹر پلیٹ فارم ان 12 سیکنڈز وات اس سپیڈ آف ٹرین ان کلومیٹر پار آر کوئسچن کی سٹیٹمیٹ میں بتایا گیا ہے کہ 175 میٹر لینٹھ کی ٹرین نے 35 میٹر کے پلیٹ فارم کو 12 سیکنڈز میں کراس کیا ہے اور کوئسچن کی سٹیٹمیٹ میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے ٹرین کی کلومیٹر پار آر سپیڈ کیا تھی اب ہم اس کوئسچن کو سالٹ کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈینٹس ٹرین نے جو ڈسٹنس کور کیا ہے وہ 175 میٹر اس کی اپنی لینٹھ پلس 35 میٹر پلیٹ فارم کی لینٹھ ہے تو یہ ٹرین نے جو ٹوٹل ڈسٹنس کور کیا وہ ڈسٹنس بنتا ہے 210 میٹر اور جتنا ٹائم اس کو لگا یہ ڈسٹنس کور کرنے میں وہ ٹائم بنتا ہے 12 سیکنڈ تو ڈیئر سٹوڈینٹس سپیڈ کلکریٹ کرنے کا فارمولا ہے ڈسٹنس اس ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم سو ڈسٹنس بنتا ہے 210 اور ٹائم ہے 12 تو یہ سپیڈ بنے گی میٹر پار سیکنڈ میں تو ڈیئر سٹوڈینٹس کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ہم سے کلومیٹر پار آر میں سپیڈ پوچھی ہے تو میٹر پار سیکنڈ میں سپیڈ کو جب کلومیٹر پار آر میں کنورٹ کریں تو ہم اس میٹر پار سیکنڈ کی سپیڈ کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ایٹین بائی فائیف سے تو سپیڈ کنورٹ ہو جاتی ہے کلومیٹر پار آر میں تو ہم اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں 5 ones are 5 and 5 forty twos are 210 6 threes are 18 and 6 twos are 12 2 ones are 2 and 2 twenty ones are 42 twenty one is multiplied by three بنے گا 63 کلومیٹر پار آر اور question کی statement میں انہوں نے ہم سے یہی value calculate کرنے کا کہا ہے Dear students دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم